اس پروگرام کے اخراجات جو آج میں اور منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں اے باپ تیرے کلام کے لیے شکر کرتے ہیں یہ جاننا میرے لیے کتنا شاندار ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے اس کا جواب تیرے کلام میں ہے ہر ایک مسئلہ کا اور جب ہم ویسے زندگی گزاریں جیسے تو رہنمائی کرتا ہے تو ہم دباؤ میں نہیں رہیں گے ہمیں ضرورت ہے کہ آج تو ہم سے کلام کرے اور جو تبدیلیاں ہمیں لانی ہیں وہ سمجھنے میں ہماری مدد کر اپنے فضل سے مدد کر کہ ہم اتمنان میں رہیں یسو کے نام میں آمین چونکہ دباؤ اس صدی کی بیماری ہے یہ ملٹی بلینڈ ڈالر کا کاروبار ہے دباؤ پر کابو دباؤ کا علاج چاہے سلاکار کو فیز دیں یا پھر مختلف طرح کی عدویات کا استعمال ہو کتابیں دباؤ پر کابو کی کلاس ہو چاہے سیمینارز ہو کچھ بھی ہو آپ کا رد عمل کیسا بھی ہو اور جب میں نے پرستش کرنے والوں کو بتایا کہ میں کیا سکھاؤں گی آہ اس ہفتے ہمیں یہ سننا پڑے گا میرا خیال ہے کہ ہم سب یقینی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہم دباؤ میں زندگی گزاریں اور ہر وقت دبے رہیں آپ میں سے کتنے یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے لیکن چونکہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اس معاشرے کو اپنانا ہے سنیں میں کیا کہہ رہی ہوں ورنہ ہم ہر بات کیلئے بہانے بنانا شروع کر دیں گے کہ ہماری دنیا تو ایسی ہی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہماری دنیا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے آمین میں یہ دوبارہ کہنا چاہوں گی چونکہ ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بھی ویسا ہی ہو جانا چاہیے یا مجھے ایسا بن جانا چاہیے میں کہہ سکتیوں کہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں کچھ بدلنا چاہیے تو پھر ہمیں اس کو بدلنے کی ذمہ داری لینا ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم خدا کے بغیر کچھ بدل سکتے ہیں لیکن پہلا کام جو ہم کرتے ہیں ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ خدا کے پاس جائیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہم دو باتوں کو غلط کر دیتے ہیں کہ خدا کیا کرے گا کہ ہمیں کچھ کرنے کے قابل کرے گا دیکھیں ہم خدا کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ہم خدا کے ساتھ شراکتدار ہیں اور میرے خیال میں بہت دفعہ لوگ سوچ نہیں کہ ہماری دعائیں صرف خدا سے مسائل حل کرانے کے نام ہیں جی یا پھر میں احمقانہ کام کرتی رہوں جو پہلے سے میں کر رہی ہوں لیکن اب میں خدا سے توقع کرتی ہوں کہ جو فصل میں نے اپنی زندگی میں خود بوئی ہے وہ گند صاف کرنے میں میری مدد کرے کیا آپ سمجھ رہے ہیں تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو اپنے کان کھولے رکھنے ہیں تاکہ سن سکیں کہ خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے مسئلے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے لیکن اکثر یہ آسان نہیں ہوتا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ایسا ہے تو پھر خدا خدا آتا ہے اور ہمارا مسئلہ حل کرتا ہے لیکن دیانت داری سے کہوں گی کہ زیادہ تر ہمارے مسئلے کی وجہ ہمارا انجانپن ہے اور جسے کلام مقدس عدم معرفت کہتا ہے جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے جی ہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ حکمت سے نہیں کر رہے ہوتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور چونکہ باقی سب بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اور ہم بھی وہی کرتے ہیں ہمیں خدا کے کلام کی طرف رجوع کرنا ہے ہر وقت خدا کے کلام کی طرف عزیزو امسال کی کتاب حکمت سے بھری ہے خدا کے کلام کی طرف لوٹیں اور اہد کریں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے ہم اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے بلکہ پاک روکی رہنمائی میں اپنے فیصلے کریں گے کتنے لوگ یقین کرتے ہیں کہ اگر ہم پاک روکی رہنمائی میں چلیں تو ہماری زندگی زیادہ پرسکون ہوگی جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس سے آج میں آپ کے دباؤ کو بھگا دوں اور نہ ہی کوئی ایسا اور کر سکتا ہے سج پوچھے تو دیانت داری سے کہوں گی جب لوگ دباؤ پر کابو کی کلاس یا صلحکاری یا کسی بھی اور کام کے لیے جاتے ہیں تو میری خیال میں کئی دفعہ وہ اس نیت سے نہیں جاتے ہیں کہ میں تبدیلی لانے کے لیے تیار ہوں میں سوچتی ہوں کہ کوئی اور میرا مسئلہ حل کرے ہمیں یہاں کچھ دیر رکھنا ہوگا ورنہ یہ ساری بات چیت بے فائدہ ہوگی میں آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتی نہ ہی خدا جب تک کہ آپ وہ سب نہ کریں جو خدا آپ کو کرنے کو کہے اور وہ سب کریں جس سے خدا منہ کرے اس بات کو سمجھے مجھے یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی ہے کہ دعا صرف یہ نہیں کہ اب خدا سب چھیک کر دے گا لیکن ظاہر ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ پہلے ہی سے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو خدا آپ سے کرنے کو کہہ رہا ہے اور اب خدا اپنا کردار ادا کرے گا دعا صرف خدا سے باتیں کرنا ہی نہیں ہے ہم 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 اور ساتھ ہی اس کی آواز سننا بھی ہے خدا واقعی ہم کلام بھی ہوتا ہے لیکن شاید وہ اس طرح بات نہیں کرتا جیسے ہم کرتے ہیں لیکن خدا ضرور آپ سے بات کرتا ہے دوسرے بہت سے طریقوں سے آج خدا میرے وسیلے آپ سے بات کر رہا ہے اگر آپ سنیں تو وہ اپنے کلام کی وسیلے بات کرتا ہے وہ چھوٹے بچے کے وسیلہ بات کرتا ہے وہ مختلف طرح کے حالات کے ذریعے سے یعنی ہر قسم کے طریقے سے بات کرتا ہے اور ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور تابیداری کریں نہ اس حال میں اور نہ ہی ٹی وی پر دیکھنے والوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو کہ دباؤ کی زندگی کو پرسکون زندگی میں بدلنا نہیں چاہے گا اگر آپ تیار ہیں جادو کی چھڑی کے لیے نہیں بلکہ یہ جاننا شروع کریں کہ مسئلے کی اصل وجہ کیا ہے آپ کے دباؤ کی وجہ کیا ہے اور پھر جس کی ضرورت ہے خدا کی مدد سے وہ تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہوں میں بار بار کہتی ہوں اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن میرے خیال میں یہ کہنا بھی مناسب ہے کہ ہمارے بغیر خدا بھی کچھ زیادہ نہیں کرتا کیا؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ کلام کی بات ہے بلکل یہ کلام کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ ہو بہو انہی الفاظ میں نہ لکھاؤ لیکن خدا کہتا ہے کہ اپنی فکر مجھے دے دو لیکن اپنی ذمہ داری نہیں وہ ہمیں استعمال کرتا ہے وہ لوگوں کے ذلیے کام کرتا ہے اس لیے میں دعا کرتی ہوں کہ پتا چلا ہوں کہ خدا مجھے کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا اگر خدا کچھ کرنے کو نہیں کہتا تو میں توقع کرتی ہوں کہ پھر خدا کرے گا لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل دعا یہ نہیں کہ ہم آرام سے بیچ کر خدا سے سب کچھ کرنے کی توقع کریں جبکہ ہم کچھ بدلنا نہیں چاہتے ہمارے چاروں طرف دباؤ موجود ہیں اور لگتا نہیں کہ یہ کم ہوگا ہمارے پاس کیا چناؤ ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت عرصے تک میں سب کچھ بدلنے کی کوشش کرتی رہی اور شاید آپ آج اسی مقام پر ہیں اگر تم یہ کرنا چھوڑ دو تو مجھے اتمنان ملے گا اگر تم وہ کرنا چھوڑ دو تو اتمنان ملے گا اگر تم یہ کرنا شروع کر دو تو مجھے اتمنان ملے گا میرے پاس زیادہ پیسے ہوتی تو مجھے اتمنان ملتا اگر میرا افسر اچھا ہوتا تو مجھے اتمنان ملتا ہمیشہ اس وجہ سے جو یہاں ہے سنیں یہ ہمیشہ اس وجہ سے جو یہاں ہے اس وجہ سے میرے پاس اتمنان نہیں ہے اور یہ ہمیں واپس باغی عدر میں لے جاتا ہے یعنی الزام تراشی جو عورت تو نے مجھے دی اس نے مجھے پھل دیا معاف کیجئے میرے خیال تھا مرد گھر کا سربراہ بننا چاہتا ہے باغی عدن کا سربراہ بننے کے بارے میں کیا خیال ہے میرا مطلب ہے کہ یہاں سے شروع کریں فکر نہ کریں میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گی لیکن جب تک ہم اس خیال سے جان نہیں چھوڑا لیتے کہ آپ جانتے ہیں مجھے اتمنان چاہیے اور آپ میرا اتمنان چھوڑاتے ہیں اگر میرے حالات بدل جائیں تو مجھے زیادہ اتمنان ملے گا آپ کے حالات میں آپ کے حوستہ شکنی نہیں کرنا چاہتی شاید آپ کے حالات بدل جائیں لیکن آپ کو کچھ اور حالات مل جائیں گے آمین ہاں واقعی پہلے حالات بدل گئے جی ہاں یہ بدل جائیں گے تو اور قسم کے حالات جگہ لے لیں گے ہمیں سیکھنا ہے کہ دنیا میں کس طرح رہیں لیکن دنیا کی طرح عمل نہ کریں ہمارے چاروں طرف دباؤ ہے اور لگتا نہیں کہ یہ کم ہوگا تو پھر ہمارے پاس چننے کیلئے کیا کیا ہے میں نے اندازہ لگایا کہ ہمارے پاس صرف دو ہی چناؤ ہیں کہ مسلسل دباؤں میں زندہ رہیں جب تک کہ ہم بکھر نہ جائیں بدقسمتی سے یہ بھی ایک انتخاب ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس کا ہی چناؤ کریں گے یا پھر آپ سیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے چوگرد ہے اس کا اثر نہ لیں یعنی اسے خود پر حاوی ہونے نہ دیں اسے ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے امین اتمنان کو پرسکون دل سے بھی تعبیر کیے جاتا ہے اور مجھے یہ بات بہت ہی پسند ہے پرسکون دل یسو مسیح دباؤ کے حالات میں گھرے رہتے تھے اسے خاندان اور دوستوں نے رکھ کر دیا آپ میں سے کچھ ابھی اس کا سامنا کر رہے ہیں اور خود کو دباؤ میں لا رہے ہیں آپ پر برے ہونے کا الزام ہے بدی یا پھر بدخواہی کا الزام ہے جو کہ بالکل بھی سچ نہیں ہے جھوٹے الزامات ہمیں دباؤ میں لے آتے ہیں ہم دوسروں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں کیا کسی نے غور کیا ہے کہ یسو نے ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس کے شاگردوں کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت تھی وہ ان کو سکھا رہا تھا کہ انجیل کو دنیا تک کیسے لے کر جائیں سکھانے کے لیے وقت بہت کم تھا اکثر ہمارے چوگرد لوگ وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے اور یہ بات ہمیں بھی دباؤ میں لا سکتی ہے مجھے ہمیشہ ہر بات بتانا پڑتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے ہر وقت مسلسل اور جب میں بتاتی ہوں تو آپ وہ کرنا ہی سکتے ایک بڑی بھیڑ ہر وقت اس کے پیچھے ہوتی تھی اور وہ سب موجزات شفاع یا کسی بھی قسم کی کوئی مدد چاہتے تھے جیسے میں بتاتی ہوں ہر کوئی میرے پاس آ کر مجھ سے کچھ چاہتا ہے اور کچھ ماں ایسا محسوس کرتی ہیں شوہر کو کچھ چاہیے بچوں کو بھی کچھ چاہیے اور پھر آپ کے والدائن فون کرتے ہیں اور ان کو کچھ چاہیے پھر آپ کے ساس کو کچھ چاہیے ہر کسی کو آپ سے کچھ چاہیے اور اب میرے پاس دینے کے لیے مزید کچھ نہیں کتنے ایسا محسوس کرتے ہیں دیکھیں یسو اگرچہ لوگوں کے پاس تھا پھر بھی اس کی کچھ حدود تھی کل رات ہم حدود کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پڑوسی کا کتہ آپ کے گھر دندن آتا پھرے تو بہتر ہے کہ گھر کے گرد بان لگائیں آمین اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گرد بھی بار لگانی کی ضرورت ہے کہیں کہیں ہم یہاں تک ہی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے یسو کے ایک شاگرد نے چاندی کے صرف تیس سکھوں کے لیے اسے دھوکہ دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس پر مشکل وقت ہے پترس نے اس کا انکار کیا پترس اس کے قریبی دوستوں میں سے تھا وہ ذہنی طور پر ذہنی اور جذباتی طور پر وہ مسلسل دباؤ کے حالات کا سامنا کر رہا تھا جانتے ہوئے اور آگاہی رکھتے ہوئے کہ اسے سلی پر کیا برداشت کرنا ہوگا واہ دباؤ سے بھرپور دن کی بات کریں اور اس سب کی باوجود اس نے ہمیں یہانہ چودہ ستائیس آئیس آئیت دی میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے اور اس بات کی اجازت نہ دیں کہ آپ متفکر اور پریشان ہوں اور اس بات کی اجازت نہ دیں کہ آپ خوف کھائیں دبگ جائیں بزدل ہو جائیں اور بیچین ہوں اب ایک طرح سے یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے جو میں نے آغاز میں کی خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم دعا میں اس کے پاس آئیں اور وہ ہمیشہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہے اور وہ ہمیشہ ہی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جو ہم نہیں کر سکتے وہ معجزات کا خدا ہے لیکن دیکھیں دیانت داری سے اگر میں اس بات پر ایمان رکھوں تو مجھے اتمنان کے لیے دعا کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو پہلے ہی میرے پاس ہے میں بس اس کا استعمال نہیں کر رہی کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنا اتمنان دیے جاتا ہوں اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو سلامتی کا شہزادہ ہمارے اندر رہتا ہے اس لیے اندر گہرائی میں اگر آپ سوچیں پانی کے بارے میں اور طوفان پانی کی سطح پر ہے اور آپ دیکھیں گے ہلچل مچاتی لہریں پانی کی سطح پر طوفان ہوگا لیکن نیچے گہرائی میں جتنی خاموشی ہو سکتی ہے خاموشی ہوگی اس لیے اتمنان کو پرسکون دل کہا گیا ہے ارد گرد بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں اور مسلسل اس کی طرف جھکیں اور بھروسہ رکھیں تو ہم اتمنان حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حالا سے سمجھوتا کریں اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم تکلیف محسوس نہیں کرتے لیکن یہ مطلب ضرور ہے کہ ہم خاص اتمنان لے سکتے ہیں وہ اتمنان نہیں جو دنیا دیتی ہے یہ اس وقت کام آتا ہے جب حالات ہمارے موافق ہوں لیکن یسو نے ہمیں کچھ ایسا دیا ہے جو اس سے بہت برتر ہے وہ ہمیں جو اتمنان دے رہا ہے اس کو بیان کرنے کا جو بہتر طریقہ میں جانتی ہوں کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ غیر منطقی اتمنان ہے دوسرے لفظوں میں جس کی کوئی وجہ نہ ہو میں نہیں جانتی کہ مجھے یہ اتمنان کیسے مل سکتا ہے اور دوسروں کو یہ بتانے میں بھی شرمندی کی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اتمنان ہے کیونکہ ان کے خیال میں آپ مذہبی جوش کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ آپ اتمنان حاصل کر سکتے ہیں ہر قسم کے حالات میں اگر آپ واقعی گہرے طور پر خدا کے ساتھ تعلق میں ہیں سنیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اور زیادہ چاہیے جسے میں پیار سے گہری تعلیم کہتی ہوں آمین اس ہفتے جب میں بہت سے مختلف چیزوں کے بارے میں غور کر رہی تھی تو میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور کس طرح کئی سال پہلے وہ کانفرنس سے ہوئیں جن کا مضمون گہری زندگی تھا اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کی دوبارہ ضرورت ہے جیسا کہ لوکا پانچ باپ میں یسو نے کہا گہرے میں لے چلو ٹھہرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جسم اور روح سے نکل کر کیسے زندگی گزاریں اور جو کچھ ہمارے اردگرد ہو رہا ہے اس کے مطابق رد عمل نہ کریں جی میں بس بنا دی نہیں کرتی پھر بھی کرتی رہیں بہن اچھا بہن جی آپ اتمنان کو کتنی اہمیت دیتی ہیں جب تک آپ یہ تہہ نہ کرنے اتمنان حقیقتاً میرے لیے اولین ترجیحات میں سے ایک ہے آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے اور یہ خدا کیلئے آپ کی محبت یہاں سب سے اوپر ہے خدا کا فضل شاندار ہے اور میں کہوں گی یہ اتمنان بہت اہم ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے اگر بستر سے اٹھ کر اگر سارا دن پریشان ہی رہنا ہے تو آخر بستر سے نکلنے کا کیا فائدہ ہے اس لئے کچھ لوگ افسردہ رہتے ہیں اور بستر سے نکلنے کی زہمت بھی نہیں کرتے اور وہ بستر پر ہی پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایک اور دن کا سامنا نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ حل یہ نہیں کہ زندگی سے چھپتے رہیں اور مسائل سے نظری چُرائیں بلکہ یہ سیکھیں کہ ان چیزوں کا سامنا کیسے کرنا ہے جیسے یسو نے کیا میں ابھی زندگی کے دباؤ کے سفر کے تعلق سے آپ کو کچھ بتانا چاہوں گی آپ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں سب سے پہلے مجھے میرے باپ نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا بہت سال تک پہلی شادی اس لئے ہوئی کہ میری زندگی میں کوئی بہتر شخص نہیں آسکتا میرا خیال تھا کہ مجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا یہ شخص دھوکے باز اور فریبی دھاچوری کی جرم میں اسے جیل ہو گئی اور یہ پانچ سال تک میرے لئے خوفناک حقیقت تھی اس کے علاوہ جو اٹھارہ سال سے تھی میں اپنی بیس کی دہائی میں تھی تیس سال کی عمر میں اور میں تباہ حال تھی آپ جانتے ہیں یہ حیران کن ہے کہ کچھ لوگ بہار سے بہت اچھے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بکھرے اور تباہ حال ہوتے ہیں آمین اور میرا خیال ہے کہ لفظ غیر فعال میرے لئے تخلیق کیا گیا ہے اس لئے میں خدا کے کلام کے لئے بہت سرگرم ہوں کیونکہ اس کلام نے مجھے بدل دیا صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ دل سے اسے قبول کرنے سے اس پر عمل کرنے سے اس سفر کو چالیس سال ہو چکے ہیں لیکن میں بتانا چاہوں گی کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کام کرے گا اگر آپ وہ کریں جو یہ آپ کو کرنے کے لئے کہتا ہے اور مجھے یہ نہ کہیں کہ میں نہیں کر سکتی کیونکہ جو کچھ خدا ہمیں کرنے کے لئے کہتا ہے اگر ہم اس کے لئے تیار ہیں تو وہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی دے گا میں پریشان تھی خوف سے بھری ہوئی تھی میں ناراض تھی میں آدم تحفظ کا شکار تھی میں نے اپنی اہمیت کی تلاش کی میں اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتی تھی اس لئے میں نے اپنے کام اور کامیابی میں اہمیت کو ڈھونڈا میں نے اتنا کام کیا کہ خود کو ختم ہی کر ڈالا کسی کو یہ تجربہ ہے آمین اوہ میرے جسمانی مسائل تھے جن کی وجہ یہ دباؤ تھا اپنے شخصی تعلقات میں ہر وقت اپنے لئے مسائل پیدا کیے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت دباؤ میں رہنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ میل جول رکھنا آسان نہیں ہوتا بس بات ختم حالانکہ میں مسیحی تھی کل وقتی خدمت کرتی تھی لیکن اس کے باوجود میرے لئے یہ سب مسائل تھے نجات اس بات کی زمانت نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں نہ صرف یہ کہ ہماری روح نجات پائے جیسا کہ ہوتا یہ ہے کہ نئی پیدائش کے وقت بلکہ ہماری جان کو بھی نجات کی ضرورت ہے جو کہ آپ کا ذہن مرضی اور جذبات ہیں کہ آپ چیزوں کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں اور رد عمل کرتے ہیں اور جو فیصلے ہم کرتے ہیں اس لئے مجھے یاکوب پہلا باپ اکیس آئیت بہت پسند ہے میرا ایمان ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام کو حلیمی سے قبول کرنا کیونکہ اس میں قدرت ہے جو ہماری جانوں کو بچاتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب میں یہ پیغام سنا رہی ہوں جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا ذہن یقیناً نیا بن رہا ہے آپ کا ذہن بدل رہا ہے جس طرح آپ چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں آپ بدل جائیں گے اور اگر آپ چیزوں کے مطالق اپنی سوچ بدل لیں گے تو یہ آپ کی گفتگو بدل دے گی اور جب آپ سوچ کا انداز بدلتے ہیں اور اپنی بات کا انداز بدلتے ہیں تو یہ آپ کے رویہ کو بدل دیتا ہے اور پھر یہ آپ کے طرز عمل کو بدلتا ہے اور پھر اچانک سب کچھ جو یہاں ہیں دوبارہ آپ پر اختیار نہیں رکھ سکتا کئی برسوں کی عذیت کے بعد آخر کار میں نے فیصلہ کیا چاہے کچھ بھی ہو اب میں اتمنان حاصل کروں گی میں یہاں کچھ دے رکوں گی ڈیو میرے لیے ایک شاندار مثال ہے اور اگر آپ کا تعلق ان چند پرسکن لوگوں میں سے ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو آج ان کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو دباؤ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو واقعی ضرورت ہے چاہے آپ کا کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کا ایسے تمام لوگوں سے فاستہ پڑتا ہے اور آپ شاید ان کو سمجھ نہیں پاتے اور آپ کہتے ہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے تم ناراض کیوں آپ اس بات کے لیے کیوں فکر مند ہیں کیونکہ وہ ہیں لیکن ڈیو میرے لیے ایک شاندار مثال تھے کہ میں اتمنان میں رہ سکتی ہوں کیونکہ میرا تعلق ایسے گھر سے تھا جہاں مجھ اتمنان نام کی کوئی چیز نہیں ملی آپ میں سے کتنے لوگوں نے وسیلے پڑ تشدد اور بے کابو ماحول میں پرورش پائی اور نہیں جانتے تھے کہ اتمنان کیسا ہوتا ہے میں نہیں جانتی دی جب پہلی بار مجھ اتمنان ملنا شروع ہوا تو میں اس سے بیزار ہو گئی کس قدر احمقانہ باتی یعنی میں بیزار ہو گئی ایسا ہی تھا سچ بات ہے اگر فکر مندی کی کوئی بات نہ ہوتی تو میں پریشان ہو جاتی اگر مجھے پاگل کرنے والی کوئی بات نہ ہوتی تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنے ساتھ کیا کروں یہ مزاق نہیں ہے مجھے یاد ہے کرسی پر بیٹھے سوچنے لگی یہ سب اکتادینی والا ہے اس لئے اگر آپ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو دھچکے کے لئے تیار رہنا ہوگا میں نے فیصلہ کیا اگر ڈیو کے پاس اتمنانے تو مجھے بھی مل سکتا ہے اگر کسی کو مل سکتا ہے تو مجھے بھی مل سکتا ہے اس لئے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اگر آج اور کچھ نہ بھی کروں تو آپ کو صرف اس مقام پر لے آؤں کہ آپ فیصلہ کریں میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی فیصلہ کریں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے سنیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے میں چاہتی ہوں میں ایک پتھر کی طرح یہ بات آپ کے اندر پھیکنا چاہتی ہوں کہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑے میں اتمنان حاصل کروں گی آپ کو بوجھ اور دباؤ کی نیچے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اسے چیلنج کے طور پر وہ سب کریں جس سے آپ کو اتمنان ملے اور ان میں ایک طریقہ اس بات کو قبول کرنا ہے کہ یسو نے پہلے ہی سے آپ کو اتمنان دے رکھا ہے اتمنان آپ کے اندر موجود ہے صرف آپ کو اسے متحرک کرنا ہے اور لینا ہے یوہنہ 14.27 میں لکھا ہے میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں اپنا کامل اتمنان تمہیں دیتا ہوں